بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور سادش ابھی جارہیت کا راستہ اختیار کر لیا ہے نرندر موڈی کی حکومت میں بھارت پاکستان کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کا فیصہ کر چکا ہے نرندر موڈی نے اس محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو آپس میں گھٹیا طریقے سے گھنونے کھیل میں خطرناک حد تک لا کے کھڑا کر دیا ہے یہ محض دو دشمن ممالک نہیں ہیں بلکہ دو ایٹمی ہتھیار رکھنے والے جدید سائنسی ممالک ہیں پاکستان اور بھارت خدا نہ خواستہ ایک دوسرے سے اگر جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوں گے نرندر موڈی نے بھارت کے آنے والے دریاؤں کا پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیا ہے جسے پاکستان کے دیہات اور گاؤں زیرے آب آ گئے ہیں لوگوں کو نقل مکانی کرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے پاک فوج کے جوان عوام کے شانہ و شانہ کھڑے ہیں اور عوام کی ہر ممکن امداد کرنے کے لیے حاضر ہیں دوسری جانے بورڈر پہ بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے آئے روز بھارت کی جارہیت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کا پاکستانی جوان موت اور جواب دیتے ہیں اور بھارتی بندوقوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے لیکن بھارت کی خاص طور پر نرندر موڈی کی اس محض سیاسی بصیرت حاصل کرنے کے لیے سادش کا پورے خطے پر خطرناک اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے اسی لیے پاکستان نے دنیا سے اپیر کی ہے کے بیچ میں آئیں اور خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے دمیان جو مقفوضہ کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر سالشکی کریں تاکہ دنیا پاکستان اور بھارت کے حوالے سے پر امن طریقے سے آگے بڑھنے کو زمانت دے سکیں اور پاکستان اور بھارت بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے چل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز اور آنے والے دنوں میں حالات سے باقابر رہنے کے لیے خبریں اور اپ ڈیٹس محصول ہو سکیں محصول ہو سکیں